اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو آپ کے سامنے راستہ کھولے میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی صورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے شروع تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لے قرآن میرے اللہ کا علم ہے میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے اور یہ دونوں بے خطا ہستی ہیں سارا قرآن ایک سو چودہ صورتیں شہ ہزار دو سو کچھ آیات ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی صورت جس میں کامیابی ناکامی کمہور لگا دی قرآن نے قسمیں اٹھائیں یہ قرآن کی آخری قسم ہے قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتے اللہ کو قسم کی ضرور نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قسم قرآن کی سورہ نسا میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ یہ پہلی قسم دوسری آخری قسم قرآن کی وَلَعَاصر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے مجھے یہ زمانے کی قسم بچھو یہ بنیاد بنا لو پھر آنکھیں بند کر کے چلو تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے نہ ملے تو بھی موج ہے تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوش شبری ہیں میرے اللہ نے کہا وَلَعَاصر مجھے قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْر ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈھوپ گئے فی فی کا لفظ بہت خوفنات مطلب دے رہا ہے یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ ہیں انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈھوپ رہا غرق ہو رہا تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا کوئی بچنے کی امیت کہاں چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں اچھا ناکامی کیسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے یہ قرآن کا مفہوم ہے فمن زخزع من نار و ادخل الجنم فقط فاص جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گا وہ کامیاب ناکام کون ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسوں و اہلیہم یوم القیامہ على ذلك هو الخسران المبین لہم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کہ اللہ تعالی حسین سے ناراض ہے وہ یزید سے راضی ہے جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کے حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے امتحان ہے آرے رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں امتحان ہے میرے نبی کے پیوٹ پہ دو پتھر مدے ہیں امتحان ہے تو میرے اللہ نے کہا والعاصر زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکام ناکامی کیا ہے جہنم کون بچا اس ناکامی سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ اللہ امانو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے واملو صالحات جنہوں نے اچھے عمال کیے اچھے عمل ناکامی سے نکالنے کی دوسری شرط ہے وطواسو بالحق جنہوں نے حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤگے وطواسو بالحق یہ لازمی پیپر ہیں کمپلسری پیپر اس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وطواسو بالحق کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤے تمہارے ذمہ حد یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرد ہے چوتھا پیپر وطواسو بالحق جنہوں نے صبر کی دعوتی صبر کیا میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ چار ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ چار ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی